اسلام علیکم ویورٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم ویورٹس جیسے کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے ایونچر ڈونگل کی جو ہے نیو اس کو سیٹپ کرنے کا سٹیپ بائی سٹیپ اپ ڈیٹ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اپ ڈیٹ اس میں بھی آ چکی ہے اب آپ اپ ڈیٹ اس کو فیکٹی ری سیٹ ایونچر ڈونگل سے بھی کر سکتے ہیں تو اب اس سیکنڈ پارٹ میں اس کو پریکٹیکلی اٹیمٹ کر کے دیکھیں کیسے کیا جائے گا تو اپ ڈیٹ اس دیکھیں یہاں پہ امرجنسی ڈائل پہ ہم آتے ہیں اور سٹار ہیش ایٹ ڈبل نائن ہیش ڈائل کر کے پہلے چیک کرتے ہیں کہ اپ ڈیٹ اس کا کون سا موڈل ہے تو تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آگیا ہے اور اس جگہ سے ہم اگر ساپٹر ورشن پہ ہیں تو یہ ہے جی سی پی ایچ وان ایٹ ٹو تھری دیکھیں قریب سے میں آپ کو دکھانے کوش کرتا ہوں وان ایٹ فائیف تھری سوری اے وان ایٹ فائیف تھری انڈوائٹ ایٹ پہ یہ فون ہے کوالکم سناپ ریکن کے ساتھ اس کو فیکٹری ری سیٹ کرنے کی کوش کرتے ہیں یعنی سکرین انلاک کرنا ہے ہم نے اور اس کے لیے ہم اس کو آف کریں گے آف کرنے کے بعد اس کو ہم نے لے کر آنا ہے ریکاوری موڈ پہ یہ ہے جی یو ایم ٹی پرو ڈونگل اور اس میں یو ایم ٹی پرو میں آپ کو پتا ہے ایونجر بھی ہوتا ہے اور یو ایم ٹی بھی ہوتا ہے تو ایونجر کے ساتھ ہم آج یہ کام کریں گے یو ایم ٹی اور انلاک ٹول سے پہلے میں نے ویڈیو لگا دی ہے لنک ڈسکرپشن ڈال دوں گا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں تو چلیں جی یہ اس کو دیکھتے ہیں ایونجر ڈونگل میں نے کنیکٹ کر دیا اس سسٹم کے ساتھ اور اس کا جو کالکم کا سیٹ اپ ہے اس کو ہم رن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریکاوری مارٹ پہ آگئے ہیں یہاں سے انگلیش لینگویج کے پر ہم ٹچ کرتے ہیں اور ٹچ کرنے کے بعد یہ جو نیچے ورشن ہے آہ وان پائنٹ ٹو یا وان پائنٹ فور لکھا ہوتا ہے اس کے پر ملٹیپل کلک کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ڈیٹا کیبل موبائل کے ساتھ لازمی کنیکٹ کر لینی ہے تو ایونجر کا دیکھیں جی یہ کالکم کا ویرینٹ ہمارے سامنے آگیا ہے آہ فورٹین پائنٹ فور جو ہے اس کو ہم نے رن کر دیا ہے اب اس سے ہم نے کس طریقے اس کام کرنا ہے سب سے پہلے فون کو ایڈیل پر لانا ہے تو یہ فون پہ دیکھیں ملٹیپل کلک کریں گے لاسٹ والے آپشن پہ رکھے آپ تو فون ری سٹارٹ ہو کے خود بخود جائے گا ایڈیل موڈ پہ تو چیک کرتے ہیں یہ نیچے نوٹیفیکیشن پہ بھی آگیا ہے کہ اوڈیلوڈر نائن تھاؤسن ایڈیل موڈ پہ ہمارا فون آ چکا ہے اب ہم نے فیکٹی ری سٹ کیونکہ اس کا سکرین لاک کھولنا ہے لیکن اوپر سے آپ کو ویرینٹ پہلے برینٹ چوز کرنا پڑے گا اوپو ٹھیک ہے اوپو کو چوز کر کے نیچے سے موڈل چوز کرتے ہیں تو ہمارا جو موڈل ہے اے تھری ایس اے وان ایٹ فائف تھری ہے اور اب ہم نیچے جا کے سمپلی فیکٹی ری سٹ بٹن پہ کلک کریں گے ری سٹ لاک چلیں یہ نئی جی ہے انڈرویڈ سکس تک کام کرے گا یعنی ویڈاو ڈیٹا لاس آپ اس سے نہیں کر سکتے نو کر دیتے ہیں اور یہاں سے فیکٹی ری سٹ بٹن پہ جنریک ری سٹ موڈ پہ رہنے دیں فیکٹی ری سٹ بٹن پہ کلک کریں گے یہ اوپو اے تھری ایس جو ہے آپ کا فیکٹی ری سٹ ہونے لگا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے ساری پراغرس آپ کو نظر آ رہی ہے فون کی اور تھوڑی دیر کے بعد ری سٹ ہو کے یہ ویلکم سکین پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ فون ہمارا فیکٹی ری سٹ ہو کے آن ہونے لگا ہے اب اس نے توہ سا ٹائم لگانا ہے تو میں ویڈیو توہ سا فاس فارورڈ پہ چلا دے رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی یہ آگے نکلے پھر آپ کو سیٹ اپ کر کے دکھا دیتا ہوں کس کا سکرین لاکھ کھولا ہے یا نہیں تو چلیں جی یہ اوپو لوگو پہ فون ہمارا کرکا وہ ہے اور فاس فارورڈ کے بعد بھی ابھی تک ٹھیک ہے یا دیکھ لیں جی سکرین لاکھ ہو گیا فون ہمارا فارمٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے آگے اگر ایف آر پی آتا ہے تو دوبارہ سے اس کو پھر کرنا پڑے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایمرجنسی ڈائل پہ جا کر سٹار ہیش ایٹ وان تھری ہیش ڈائل کریں تب بھی ایف آر پی بائی پاس ہو جاتا ہے ہم ایمرجنسی ڈائلنگ پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ سٹار ہیش ایٹ وان تھری ہیش ڈائل کریں گے تو اوپو کے پرانے فون یا دیکھیں ہوم سکین پہ آ جاتے ہیں تو اوپ کے ویورٹس بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں ویورٹس اتنی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پہ انشاءاللہ تلازر ہوں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ